دوستو ڈیٹا کی سیکیورٹی کو دھیان میں رکھتے ہوئے ٹیک کمپنی گوگل نے ویڈیو کانفرنسنگ ایپ زوم پر بین لگا دیا ہے کمپنی نے اپنے ایمپلائیز کو زوم ایپ کو استعمال نہ کرنے کا آدیش دیا ہے گوگل نے اپنے ایمپلائیز کو ایمیل کے ذریعے کہا ہے کہ جو لوگ لیپ ٹاپ میں زوم ایپ کا یوز کر رہے تھے وہ تورنت اپنے ڈیوائیس میں سے اسے ڈیلیٹ کر دیں گوگل کے ایک سپوکس پرسن نے اپنی سیکیورٹی ٹیم کے میمبرز سے کہا ہے کہ اب وہ زوم ایپ کو کارپوریٹ کمپیوٹرز میں نہیں چلا پائیں گے کیونکہ وہ ایپ ان کے سیکیورٹی سٹینڈرڈز کو میچ نہیں کر رہا ہے تو زوم ایپ کو استعمال موبائل ایپس اور براؤزر کے ذریعے ہی کر سکتے ہیں اور ساتھی کمپنی نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر کوئی کرمچاری اپنے دوستو یا پھر پریوار کے ساتھ ویڈیو کال کرنا چاہتا ہے تو وہ اسے ایپ کے ذریعے ہی یوز کر سکتا ہے یہ بھی بتا دے کہ سپیس ایکس اور ناسا نے پہلے ہی اس پر بیان لگا دیا ہے کیونکہ انہوں نے اپنے جو بھی ایمپلوئیز ہیں ان سے پہلے ہی منع کر دیا ہے کہ وہ اس ایپ کا یوز نہ کریں بلو موک کی ریپورٹ کے حساب سے ایپل کے کرمچاری گھر سے کام کر رہے ہیں اور بھوشی کے پلان اور پروڈکٹ کو لے کر بھی میٹنگز کی جارہے ہیں تو وہ بھی گھر سے ہی ہو رہا ہے جسے ڈیٹا لیک ہونے کا خطرہ بڑھ رہا ہے تو اسی چکر سے یہ سارے فیصلے لیے جا رہے ہیں اور لوگ ڈاؤن میں ادھکتر لوگ اپنے گھر سے ہی کام کر رہے ہیں وہیں ایسے میں آفیس میں ہونے والی جو ضروری میٹنگز ہیں وہ بھی گھر پہ ہی ہو رہی ہیں اس کے ساتھ ہی آن لائن میٹنگز کیلئے سکائپ اور زوم جیسے ایپس کا یوز ہو رہا ہے اس کے ساتھ ہی زوم ویڈیو کالنگ ایپ کے اس وقت دنیا میں ایک سو اکتالیس دیش استعمال کر رہے ہیں لیکن اب ناسا اور سپیس ایکس جیسی کمپنیوں کے بعد گوگل نے بھی اپنے جو ایمپلوئیز ہیں ان سے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ زوم ایپ استعمال نہ کریں اور انہوں نے صاف شبدوں میں ایمیل کے دوارہ گوگل نے اپنے سارے ایمپلوئیز کو یہ چتاب نہیں دی ہے کہ کوئی بھی اپنے ڈیوائس میں لیپ ٹاپ میں زوم ایپ نہ رکھے اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دے کہ اس ایپ پہ ڈیٹا چوری کا بھی آروپ لگ رہا ہے مطلب ویب سائٹ ٹیک کرنچ کی ایک ریپورٹ میں انٹرشپٹ کا حوالہ دے کے یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے ویڈیو کال انٹو این انکرپٹڈ نہیں ہے دوستو انٹو این انکرپٹڈ مطلب جہاں سے ویڈیو کال ہو رہا ہے اور جہاں تک ویڈیو کال ہو رہا ہے دونوں پرسن کے بیچ میں کوئی بھی آپ کو ٹریک نہیں کر سکتا ہے کوئی بھی آپ کی پرائیویسی کے بیچ میں نہیں آ سکتا ہے اس کو ہم انٹو این انکرپٹڈ بولتے ہیں جیسے آپ نے واتسپ میں دیکھا ہوگا واتسپ میں جب آپ ویڈیو کال کرتے ہیں تو وہ انٹو این انکرپٹڈ ہوتا ہے لیکن یہ ایپ انٹو این انکرپٹڈ نہیں ہے یعنی بیچ میں اس کی پرائیویسی لیک ہو سکتی ہے ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے وہ الگ بات ہے لیکن اس کی پرائیویسی لیک ہو سکتی ہے مدربورڈ کی ریپورٹ مانے تو زوم کلائنٹ کے ایمیل ایڈریس بھی لیک کر رہا ہے مطلب پرائیویسی لیکنگ کے ڈر سے ایپل نے اپنے لاکھوں میک کمپیوٹرز کو سرکشت کرنے کے لیے انتظام کرنا پڑ رہا ہے اور الیکٹرونک فرنٹیر فاؤنڈیشن نے حالی میں چتابنی دیئے کہ ایپ یہ جو ایپ ہے زوم ایپ وہ ایڈمنیسٹریٹرز کو لوگوں کی گتیویدیوں کو ٹریک کرنے کا بھی انمتی دے رہا ہے اور زوم پہ یہ بھی آروپ لگ رہا ہے کہ یہ چپ چاپ یوزرز کی عادتوں کو زوم کرتا ہے اور فیس بک کو ڈیٹا بیچ رہا ہے اس کے باوجود مطلب جس کا فیس بک پہ اکاؤنٹ ہے اس کا تو ڈیٹا جاہی رہا ہے جس کا فیس بک پہ اکاؤنٹ نہیں ہے ان کے بھی ڈیٹا کو یہ لیک کر رہا ہے جب یہ ریپورٹ آئی تو اس کے بعد زوم کے جو فاؤنڈر ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جو بھی یہ ہمارے اوپر الزام لگ رہا ہے ہم اس کے اوپر ایکشن لیں گے اور ہم اس کے اوپر ریویوئنگ ٹیم بیٹھا رہے ہیں اور یہ ان سارے ریویوز کے بعد زوم ایپ نے یہ جو فیچر تھا جس کے تھوہ وہ فیس بک کے ساتھ ڈیٹا شیئر کر رہے تھے اس فیچر کو اپنے ایپ سے ہٹا دیا ہے لیکن یہ جو فیچر تھا وہ فیچر یہ تھا کہ جب بھی کوئی بھی یوزر انڈرویڈ یا آئی او ایس سے یہ ایپ کھولتا تھا تو فیس بک کو یہ نوٹیفائی کر دیتا تھا تو مطلب اس طریقے سے یہ ایپ آپ کا ڈیٹا لیگ کر رہا تھا فیس بک کے ساتھ اور دوستو اس کے ساتھ یہ بھی بتا دے کہ زوم ایپ بھارت میں دس کروڑ بار ڈاؤنلوڈ ہو چکا ہے اب تک مطلب ایک ایپ ڈیٹا پر کام کرنے والی کمپنی کی معنی ہے تو یہ ایپ چودہ مارچ سے اکیس مارچ کے بیچ میں دنیا بھر میں سب سے زیادہ ویڈیو کانفرنسنگ ایپ ڈاؤنلوڈ کیے گئے ہیں جس میں چھ دشملہ دو کروڑ بار یہ ایپ ڈاؤنلوڈ ہوئے ہیں صرف زوم ایپ نہیں سارے ویڈیو کانفرنسنگ ایپ کی بات کر رہے ہیں اور سال 2019 کے جو ویکلی ایوریج بزنس ایپ ڈاؤنلوڈنگ ہوتی تھی اس سے یہ 90% زیادہ گروہ ہے اور مطلب یہ سمجھ لیجئے کہ یہ آئیو ایس اور گوگل پلی سٹور پر کسی بھی ایپ کی کیٹیگری میں اب تک کی سب سے تیز گروہ ہے یہ ڈاؤنلوڈنگ جو ایپ کی ڈاؤنلوڈنگ ہو رہے ہیں اس میں مینلی تین ایپس ہیں گوگل کا ہینگ آؤٹ میٹ، مایکروسوفٹ ٹیمز اور زوم کلاود میٹنگ اور یہی زوم کلاود میٹنگ کی ہم بات کر رہے ہیں اس ویڈیو میں اور ریپورٹ کے مطابق فروری اور مارچ میں سب سے زیادہ بار زوم ویڈیو کانفرنسنگ ایپ ہی ڈاؤنلوڈ ہوا ہے اور بھارت میں یہ بہت تیزی سے گروہ دکھا رہا ہے بھائی مطلب دس کروڑ بار پہلے ہی ڈاؤنلوڈ ہو چکا ہے اور چودہ مارچ سے اکیس مارچ کے جو ریکارڈ ہے اس نے امریکہ میں سارے ریکارڈ توڑ دیئے ہیں اس ویک والے ریکارڈ میں مطلب چودہ مارچ سے اکیس مارچ کے بیچ کا جو ہفتہ ہے اس میں اس نے امریکہ کے پچھلے کوارٹر کے سارے ریکارڈ توڑ دیئے ہیں مطلب ڈاؤنلوڈنگ میں یہ چودہ گناہ زیادہ بار ڈاؤنلوڈ ہوا ہے بریٹین میں بیس گناہ فرانس میں بائیس گناہ جرمنی میں سترہ گناہ سپین میں ستائیس گناہ اور اٹلی میں چھپن گناہ زیادہ بار ڈاؤنلوڈ ہوا ہے تو چلیے اب اتنا الزام لگی رہا ہے تو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ یہ ایپ ہے کیا اور اس کا اتنا بڑا اتنا بز کیوں کریئٹ ہوا تھا مطلب کیوں اس کو لوگ اتنا زیادہ پسند کرنے لگے تھے ویڈیو کانفرنسنگ ویڈیو کالنگ کے لیے تو واتسپ بھی تھا ہمارے پاس سکائپ بھی تھا ہمارے پاس کافی سارے ایپ پہلے سے تھے گوگل ڈوو بھی تھا تو مطلب اس زیوم ایپ میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ لوگ اس کے لیے تب پاگل ہوئے جا رہے تھے تو مطلب بتا دیتا ہے زیوم ایپ ایک فری ویڈیو کانفرنسنگ ایپ ہے فری سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہ فری ویڈیو کانفرنسنگ ایپ ہے مطلب اس کے ذریعے یوزر ایک بار میں میکسیمم پچاس لوگوں کے ساتھ ایک بار میں بات کر سکتا ہے جو کی واتسپ اور باقی کوئی بھی ادھر پلیٹ فارم نہیں دے رہا تھا اس لیے اس کا اتنا بز کریٹ ہوا ہے اور ایپ ایک یوزر کے ساتھ مطلب جو ایپ ہے اس کا یہ جو یوزر انٹر فیس ہے یہ بہت ہی آسان ہے اور مطلب کوئی بھی اس کو بڑے آسانی سے یوز کر سکتا ہے اور ایپ میں ون ٹو ون میٹنگ اور چالیس منٹ تک گروپ کاللنگ کی سوویدھا بھی ملتی ہے اور اس ایپ کو آپ آئی او ایس اور گوگل پلی سٹور دونوں پلیٹ فارم پر پا سکتے ہیں تو اس لیے اس کا اتنا بز کریٹ ہوا تھا اس لیے اس کا اتنا زیادہ ڈیمانڈ آ رہی تھی لیکن جب سے یہ پتا چلا ہے اب دیکھتے ہیں لوگ اس پہ کیا ری ایکٹ کرتے ہیں آپ بھی کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کے کیا ویوز ہیں اس نیوز کے بارے میں اس اپ ڈیٹ کے بارے میں لیکن جو یہ ڈیٹا لیک ہو رہا ہے اور یہ جو سیکیورٹی کامپرمائز ہو رہی ہے تو بلکل صحیح نہیں ہے اور جس طریقے سے اس ایپ کو اتنا زیادہ پسند کیا جا رہا تھا سکولز کالجز میں آن لائن کلاسز کے لیے اس ایپ کو یوز ہو رہا تھا کتے سارے کیندری ویڈیالیز میں اس ایپ کو یوز کر رہے ہیں ٹیچرز ویڈیو کال کے تھو اپنے سٹوڈنٹس کو پڑھانے کے لیے اب اس میں کتنا زیادہ گراوٹ آئے گی کتنا زیادہ کیا ہوگا کیا ہے بیکٹ پڑھتا ہے اس میں تو آگے آنے والے دن ہی بتائیں گے لیکن ابھی تک تو یہی سامنے آ رہا ہے کہ اس ایپ سے نقصان زیادہ ہیں فائدے کم ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ کی کیا رہا ہے اس ایپ کے بارے میں اور آپ کیا سوچتے ہیں اور آپ کیا چاہتے ہیں کہ سرکار اس کے خلاف کیا قدم اٹھائے